اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ پر دزب قائد آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مضغول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے اکورڈنگ ٹو دا سیچویشن اور بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کرتے ہوئے ہم فنڈاملٹر سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کرتے ہیں اکورڈنگ ٹو دا سپورٹ اینڈ رزیسٹنس سو گائز جیسے کہ آپ سے میں نے شیئرنگ کی تھی منڈ ڈائٹ کی ویڈیو میں کہ سنڈے کے بعد جب بھی کاروباری دن کا آغاز ہوتا ہے تو مارکٹ ہمیں ایک نئے ایرا کی طرف لے کر جاتی ہے پچھلے لگاتار چھ ہفتوں سے کونٹینیوزلی ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں چار مسلسل ویک سے ہم نے کریش دیکھا اور آج ہمیں پمپ دیکھنے کو ملا جیسے کہ اگر آپ نے میری میڈ نائٹ کی ویڈیو مس نہیں کی تو ڈیفینٹلی آپ نے یہاں پر ایک اچھی ارننگ سمارٹ ارننگ آپ نے گین کر لی ہوگی کیونکہ میں نے آپ سے جو سپورٹ اینڈ رزیسٹنس شیئر کیے تھے تقریباً آٹھ کوئن کے ان میں سے چھے کوئن نے یہاں پر ایک بہت اچھی ٹریڈ جنریٹ کی ہے سو گائز اب آگے کیا صورتحال ہونے والی ہے مارکٹ کہاں تک کا پمپ لگا سکتی ہے اور کون سے ٹوکن آج بی ٹی سی کی صرف سٹیبلٹی کے ساتھ پمپ ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر بی ٹی سی صرف سٹیبل ہی رہے تو ہمیں ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے اس پر ہم بات کرنے والے ہیں اور ساتھ آپ کو کچھ نیوز کی اگاہی بھی دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مشنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز سب سے پہلے آغاز کریں گے رزانہ کی طرح سرمایہ کاری سے تقریباً اس میں بارہ بلین ڈالر کا بڑا اضافہ ہوا ہے ویسے تو میں پسنلی ایک لمبے عرصے سے انتظار میں ہوں کہ مارکٹ بانڈ ٹریلین پہ جائے لیکن بانڈ ٹریلین سے پہلے ہمیں یہ جو چھوٹے چھوٹے پمپ مل رہے ہیں یہ سی پی آئی ریپورٹ سے پہلے ہمیں لازم دیکھنے کو ملے گے یہ بعد میں آپ سے تقریباً مشلے چھے دن سے شیئر کر رہا ہوں اور دوستو آپ کو بک سے پہلے اگاہی دینے کا مقصد یہی تھا کہ آپ فلی پریپیرڈ رہیں تیرہ دسمبر سے پہلے پہلے کہ مارکٹ میں پانچ سو کا چار سو کا پانچ پانچ سو اور چار سو کا لو ہمیں روٹین میں دیکھنے کو ملے گا سو گائز ایک اچھی چیز یہ تھی سنڈے کی جو میں یہاں پہ ضرور شیئر کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ سیچڈے اور سنڈے دو دن مارکٹ نے اپنے لیول کو بچا کر رکھا مارکٹ جو تھی وہ اپنی دونوں سپورٹ کو بچائے رکھے ہوئی تھی یہ انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ مارکٹ ہمیں پیر والے دن ایک اچھی ٹریڈ دے گی ٹھیک ہے تو ہوئی ہوا یہاں پر ہم نے جیسے ہی سنڈے کے بعد منڈے کو دیکھا تو یہاں پر مارکٹ میں ایک ٹھہرا ہوا آ رہا ہے اور ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ ہو رہی ہے بی ٹی سی اور ایزریم پہ ہم لاس پہ جا کے بات کریں گے آغاز کریں گے ہم اپنی ویڈیو کا بی این بی سے دوستو اکاسی سے تین سو کے درمیان اگر بات کریں تو بی این بی نے ٹریڈ دی دوستو دوستو اکانوے سے دوستو ستانوے کے درمیان چھ ڈالر کی ٹریڈ رہی ہے دوستو اور آپ کی مارکٹ کے لیے جو بی این بی ہے وہ مصید اور تھوڑا سا سٹرونگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن ہر سٹرونگ کے پیچھے ایک ریش کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے کوئی بھی یہ میرا سمجھ لیں آپ سے سلوگن ہے کہ جب بھی آپ کو بائنگ کرنے لگیں پرسنلی بائنگ کرنے لگیں ذاتی طور پہ تو بیک اینڈ پہ آپ سیکنڈ اور تھرڈ بائنگ کا انتظام ضرور رکھیں اگر آپ کسی بھی ٹریڈ میں کسی بھی ٹریڈ میں فوراں اور فل فور ایک ہی ریٹ کو آخری ریٹ سمجھ لیں گے تو آپ اپنی سب سے بڑی یہاں پر غلطی کریں گے سو کائز بی این بی کے آپ جو سپورٹ بنتی دکھائی تھی رہی ہے دوستو وہ ہے ٹو ایٹی ایٹ ٹو ٹری زیرو ایٹ دو سو اٹھاسی سے تین سو آٹھ ڈالر کے درمیان یہ ٹریڈ ہو سکتا ہے اب اس کے دو سے تین ڈالر مزید گر بھی سکتے ہیں تو بیٹر یہ ہوگا کہ آپ سپورٹ کے کلوزسٹ ون جو انیرسز ہے اس کو آپ فالو کریں گے سو گائز اس بوسٹ کا ابھی ان تین ٹوکن پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آیا ایکس آر پی جوچ کوئن اور کارڈینو یہ اس بارہ بلین ڈالر اور کل رات کے ساتھ بلین ڈالر کو ہم ایڈ کر لیں تو انیس بلین ڈالر کا اضافہ مارکٹ کی ایک اپلائزیشن میں ہو چکا ہے تو ان کے اندر کوئی مومیٹ نہیں دیکھنے کو مل رہی پولیگون میٹک دوستو ہم نے بائن کرنا تھا نائنٹی سینٹ پہ لیکن اس کی سپورٹ جو تھی وہ نائنٹی پر نہیں آ سکی یہ نائنٹی ون کے قریب رہا تو لہٰذا یہاں پہ پولیگون میٹک جسے میں نے ٹوپ فائف ٹوکن جو میں نے آپ سے شیئر کیے تھے دسمبر کے لیے اس کے حساب سے اگر آپ نے اس پر بائن کی ہے تو میٹک آپ کو آج کے دن ہی ٹریڈ دینا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور مسید مارکٹ کے لیے پولیگون میٹک دوستو جو سوٹیبل رہے گا وہ گائز ہے پوائنٹ نائنٹی تھری سکٹی فائف کے قریب اور اب بڑھتے ہیں ایل ٹی سی کی طرف گائز ایل ٹی سی ہم نے بائن کرنا تھا پچھتر شاریہ نوے پیس کی سپورٹ تھی اس نے چھتر شاریہ دس کا جو کہ ہے منیمم لو دکھایا تو بیس سینٹ کے فاصلے سے اگر آپ نے یہاں پہ ایل ٹی سی کو یہاں پہ جوائن کیا ہے تو گائز ایل ٹی سی نے آج ہائی لگایا ہے پچاسی ڈالر کا ایٹی فائف کا اس کی اکورڈنگ ایل ٹی سی اب اس وقت آپ کو آٹھ ڈالر کی ٹریڈ دیکھے دوبارہ ڈاؤن کر رہا ہے تو یہاں پہ ایل ٹی سی کی دوبارہ سے جو سپورٹ بنے گی وہ ہے دوستو ستتر شاریہ پچاس سیونٹی سیونٹ پوائنٹ فٹی اکورڈنگ ٹو دہ سیچویشن مزید یہاں پہ ہم بڑھتے ہیں دوستو سولانہ نے اچانک سے یہاں پہ چودہ ڈالر جو ہائی لگانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے کہ اس سے تھوڑا سا پلس گیا تھا دوبارہ واپس آگیا اب آپ سوچیں گے میں نے ناکام کیوں بولا وہ دوستو اسی لیے کہ فورٹین پوائنٹ فورٹین اس کا اب تک کا پچھلے تین دن کا ہائی بن گیا ہے لیکن یہ وہاں پر رزسٹ نہیں کروایا جب اس کی رزسٹس ہی نہیں وہاں پر ہوئی تو یہ دوبارہ سے تیرہ اشاریہ نوے پہ آ گیا خیر اس مارکٹ میں ہمارے پاس سولانہ کی بائیں مجود تھی تیرہ اشاریہ نوے تیرہ اشاریہ تیس کی اور تیرہ اشاریہ پچاس کی اس حساب سے ہمیں اس نے چالیس سٹ کی یہاں پر ٹریڈ تھی فیدہ اگلی مارکٹ کے لیے جو آپ آرز آ رہے ہیں اس کے لیے سولانہ کی جو پوزیشن ہوگی وہ بڑی کینفل آپ کو اس میں ٹریڈ کرنا ہوگا کیونکہ اس کا ایک رینک اور گر گیا ہے تو لہٰذا ہم اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں تیرہ اشاریہ اسی پر یہ تھوڑی کوئی ٹریڈ ہوگی یہاں پر بیس سے پچیس سٹ سے زیادہ آپ اسے امید کر ہی نہیں سکتے جیسے کہ میں نے آپ کو رات کی ویڈیو کا خلاصہ بتایا تھا کہ ہمیں جو آپ آپ کو بتایا جاتے ہیں لیولز اس کے اکورڈنگ ہم نے زیادہ سے زیادہ پچیس سٹ کا مارجن اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں تو کیسے یہاں پر ایو ایکس نے ایک اچھا سر اٹھایا ہے آج کی مارکٹ میں ایو ایکس کو ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں تیرہ اشاریہ نبوے پر اس کے اندر بھی ہمارا مارجن سیم ہوگا ایوننگ میں میڈ نائٹ میں میں نے آپ سے چینلنگ کے سپورٹ شیئر کی تھی گائز سیم پوائنٹ ٹونٹی اور چینلنگ کا گائز یہاں پر رو رہا سیم پوائنٹ ٹھٹی فائف کا یہ سیم پوائنٹ ٹونٹی کے پاس مارکٹ اس کی نہیں آسکی کافی زیادہ منجا ہوا بھی ہے اس نے دیا بیس نیٹ کی فیلال یہاں پر اس میں ٹریڈ جنریٹ ہوئی گیا دوبارہ سے یہ لو لگا سکتا ہے سات اشاریہ چالس کا یہ بہت ہی میں نپی طولی آپ کو بائنگ بتا رہا ہوں یہ بڑی کوک بائنگ ہوگی اور اگر ہم کہیں پہ یہاں پر سٹک ہوتے ہیں تو یہاں پر نکلنے کا آپ کو راستہ ضرور رکھنا ہوگا آنے والی مارکٹ میں اب ہم دیکھ رہے ہیں دوستو آٹم میں پینتیس سینٹ کا بڑا اضافہ ہوا ہے ہمارے ویورز ہیں ان میں سے کچھ دوستوں نے آٹم میں ٹین پوائنٹ ٹین کی بائنگ کی تھی اس کے بعد یہ نو پچاسی پہ چلا گیا تھا لہٰذا آج آٹم میں ان کی یہاں پر ایک اچھی ریکاوری ہو چکی ہے اب بڑتے ہیں دوستو بی سی ایچ پہ بی سی ایچ کو ہم نے رات ون ٹین کی آپ کو سپورٹ اور دستنس دی تھی کیونکہ یہ ون او نائن پہ آ نہیں پا رہا تھا تو ون ٹین ٹوینٹی کے اکورڈنگ بی سی ایچ بڑا ہائی لگا کر رہا ہے ایک سو سترہ ڈالر کا تو دیکھیں ایک اچھا کوئن ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے جو ایک فنڈامنٹل سٹرونگ ہوتا ہے وہ اگر آپ کو ایک افتار ٹریڈ نہیں دیتا تو چانک ایسی ٹریڈ دیتا ہے کہ آپ کو ایک اچھے پیسے جنریٹ کرنے کو مل جاتے ہیں سو یہاں پر بی سی ایچ کا سات ڈالر کا جو مارجن ہے وہ اب منہیں گریک کیا ہے تو اب اگلی مارکٹ کے لیے بی سی ایچ مجھے ایک سو تیرہ اشاریہ نوے پہ آتا دکھائی دے رہا ہے اگر مارکٹ کا والگی یہاں پر وزید نہیں بڑھتا تو یہ ڈاؤن کرے گا اب یہاں پہ ہم کوئنٹ کی بات کریں دوستو تو کوئنٹ نے آج حیران کیا ہے مارکٹ میں پمپ آیا یہ پمپ نہیں ہوا تو میں نے آپ سے دوستو جو ٹوکن شیئر کرنے ہیں جو بی ٹی سی کی سٹیبلیٹی کے ساتھ دوستو جو ٹوکن یہاں پر ایک اچھا پمپ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ سے یہاں پر ان کی ڈسکس کرنے والا ہوں ان میں نمبر ون پہ ہوگا ڈبل اے وی ای ٹھیک ہے دیفینٹلی وہ اس مارکٹ میں اگر بی ٹی سی کریش نہیں ہوتا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا میں بار بار ریپیٹ کروں گا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اگر مارکٹ سترہ ہزار تین سو پچاس پہ ہی کھڑی رہتی ہے ٹوٹتی نہیں ٹوٹ گئی تو سیناریو سارا چینل ہو جائے گا یہاں پر سٹیبل رہتی ہے تو ڈبل اے وی ای جو اس وقت پینسر ڈالر پہ کھڑا ہے وہ ہمیں پچھتر ڈالر تک کا پمپ دکھا سکتا ہے دس ڈالر کا اس کے اندر ایک بوست آئے گا لیکن یہاں پہ رسک فیکٹر کونسا ہے اسے آپ نے فالو کرنا ہے دوسرا ٹوکن دوستو ہوگا اے پی ای اس کے اندر ہمیں ایک اچھا بوست دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ جب جب بی ٹی سی نے اپنے آپ کو سٹیبل کیا ہے یہ ٹوکن پمپ ہوئے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اے پی ای ڈبل اے بی کو اپنی لسٹ میں ایڈ رکھیے گا لیکن میری آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبھی ٹوکن کے پیچھے مت پر جائیے گا جسٹ ایک ٹوکن یوٹلائز کرنا سیکھے کیونکہ جب پھر کریش آتا ہے تو پھر سارے ٹوکن پہ اس کا امپیکٹ آ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو سی ایچ دیٹ کی گائز یہاں پر بی ٹی سی یہاں پر سٹیبل رہ پاتا ہے تو تیسرا ٹوکن ہوگا سی ایچ دیٹ جو ہمیں اچھی ایٹریٹ دے سکتا ہے ویسے یہاں پر پچھلے دنوں اس نے سترہ چھپن کا ہائی لگایا تھا مجھے امید ہے کہ وہ دوست جو سٹک تھے وہ اس کے اندر اچھی ہاسی ایٹریٹ جنریٹ کر گئے اب سی ایچ زیڈ آج جو ہے وہ سترہ بیس کا ہائی لگا کر رہا ہے جو وہاں پر سٹیبل نہیں رہ پایا تو اس کی سٹیبلیٹی کہاں پر ہے یا اگر مارکٹ یہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے ہلتی نہیں ہے تو سی ایچ زیڈ آپ کو اٹھانا سینڈ تک لکھے جا سکتا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا لیکن ضروری کیا ہوگا سٹیبلیٹی میں آپ کو پچاس بار بتا چکا ہوں آگے بڑھتے ہیں گائز دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبل ای وی جس میں نے آپ سے سکس وی فائیو کا ذکر کیا تھا اب ہم اس کے اوپر آئے ہیں تو وہ میں سکس وی سیون میں پہلے ہی ایڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو یہ ایک اچھا منظر ہوگا گائز ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کس سینڈ بوکس کے اندر ایک اچھی ریلی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بعد یہاں پر ٹیٹا کی بھی صورتیال بہتر ہے سو گائز یہاں پر ایک لمبے عرصے کے بعد تین ماہ کے لمبے عرصے کے بعد ایکسی انفینٹی میں ہمیں ایٹ پائنٹ ٹیٹی سکس کا ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ لونگ ٹرم کے لیے ٹوکن آپ سے شیئر کیا تھا قریب اس وقت اس کے پرائز چھ اچاریہ پچاسی پہ تھے جن دوستوں کے پاس بھی اس وقت ایکسس ٹوکن موجود ہے چھ اچاریہ پچاسی کی بائنگ کا وہ اس وقت اب بھی اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں دوستو جانے کو یہ تو ویسے پچپنڈ ڈالر کا ٹوکن رہ چکا ہوا ہے پینسٹھ تک لیکن اس مارکٹ بھی تنا دم نہیں ہے تو لہٰذا آپ زیادہ ویٹ نہیں کریں گے جن دوستوں نے بھی ایکسی انفینٹی کو لونگ ٹرم کے لیے بائی کیا تھا میری ویڈیو دیکھ کر وہ اس میں سے ابھی ایکزٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو زی کیش اپنے پرانے پرائز پہ ہمیں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سنتالیس ڈالر کا اس میں آلٹ کوئن کے حساب سے ایک اچھا بوسٹ آتا دکھائی دے رہا ہے ایپٹوس اور پین کو ایک سوائب کی سیم صورت یہاں لگائز اور کے سی ایس تشویشناک کی حد تک ابھی اپنے سیم پلائز پکھر ہے اس میں کوئی بوسٹ نہیں آتا بجھے دکھائی دے رہا اور اب دوستو ہم ڈیش کو اپنے روٹین ایلنس میں ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیش میں ایک مطبع پر سے تین ڈالر کا اضافہ ہوگا ہے گائز میں نے رات کو آپ سے نیو ٹوکن شیئر کیا تھا اگر آپ نے میڈیو رات کی مس نہیں کی تو نیو ہم نے سکس پوائٹ ایٹی پہ بائن کیا اس کی جو بائنگ بن رہی تھی وہ چھ ایشاریہ اسی تھی اور اب یہ ہمیں ساتھ ایشاریہ آٹھ کا ہائی دے گئے دیکھے آ رہا ہے مطبع سیون پوائنٹ زیرو ایٹ کا ہائی تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ ساتھ بیس تک کا بھی نیو میں ویڈ کر سکتے ہیں نیو جب ریکور کرے گا تو ایک اچھی کریٹ دے سکتا ہے اسی کے ساتھ ایکس ایسی جن دوستوں نے ابھی تک بائن نہیں کیا ان کے پاس ایک تھوڑا سا چانس ہے یہاں پر ایکس ایسی سے تھوڑی سی پروفٹ گین کرنے کا کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایکس ایسی آج کے دن ہمیں ایک فور زیرو تھرٹی ون ففٹی تک کا ہائی دے سکتا ہے اس سے زیادہ اس کے اندر کمپنی آنے والا اور یہ آپ نے اپنی ٹریڈ جو ہے وہ ٹویلو اور کے اندر اندر کلوز کرنی ہے سو گائز جیسے کہ میں آپ کو پچھلے کوئی تقریباً تین دن سے اگاہی دے رہا ہوں کہ رونی کوائن بہت اچھا بیہیو دے رہا ہے ہر ہماری ویڈیو میں چار سنٹ کا اضافہ ہو رہا ہے لیکن کن کے لیے جو پہلے سے اس کے وائر ہیں آپ کو یہاں پر ابھی فیلال اس میں بائنگ نہیں کرنی اور فردہ ڈیٹیل کے لیے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ہر ویڈیو میں آپ کو سکرین پر جو سٹیکرز پیش کیا جاتے ہیں وہ حالی فارورٹ کرنے کے لیے یا اگنور کرنے کے لیے نہ ہی کسی کو ایسا کوئی ہماری کوئی آپشن ہے جو بھی کوئی آپ کو ایسی چیز ہمارا نام استعمال کر کے دے گا وہ آپ آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے کیونکہ یہاں پر سکیمرز نے خط کر دی ہے تو آپ لہٰذا ہماری تصویر کسی نے اگر لگا کے رکھی ہو تو اس کا دو کامت کھائیے گا پلیز اور اب ہم بات کرتے ہیں دوستو اینس کی اینس ہم نے رات بائک کیا دوستو تیرہ اشاریہ اسی پہ اینس نے ہمیں ٹریٹ دی ہے یہاں پر بہت زبردست چھتر سینٹ کی تو اینس دوبارہ یوٹلائز ہوگا کہاں پر یہ ہم آپ کو بتائیں گے بی ٹی سی اور ایتریم کے کینڈل چارٹ پہ جا کر کے سو گائز نو بھی آرندہ چارٹ بی ٹی سی آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ آپ کے لیے بہت ہی سمجھنے کی گھڑی ہے جو میں نے آپ سے رات کو ڈسکس کی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بی ٹی سی کے لیے سترہ ہزار تین سو نوے کا لیول with resistance of 90 minute بہت اہم ہوگا اور آرڈ کوئن کے در موب آئے گا اب کیا ہوا اس لیے صبح ہائی لگایا دوستو سترہ ہزار چار سو انتیس کھا ماہ پر اس کی مارکٹ رزسٹ نہیں کر سکی نیچے آگئی اور یہ تقریباً تین سو بیس پہ چلی گئی اب اس میں پھر والیم گین ہو رہا ہے تو اب جب تک آپ کے پاس یہ ویڈیو آئے گی آپ نے اسی انشاءاللہ میکنیسم کو میرے انیلیسس کو اپنے انیلیسس میں ایڈ کر لینا ہے اور پھر اپنے انیلیسس کے ساتھ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں دوستو مارکٹ میں ایک بلڈ ٹرینڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ پیر کے دن کا آگاز مارکٹ کے لیے بہت اچھا رہا اور ابھی یہ رہنے والا ہے تھوڑی دیر تک لیکن یہ اپنڈون کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اپٹرینڈ بن رہا ہے یہاں پہ تیسری ایک کینڈل اگر اپنے دن کا آگاز کر دیتی ہے تو بی ٹی سی ایک اچھے لیول میں انٹر ہو سکتا ہے بڑھتے ہیں دوستو اس کی فور وار کی کینڈل چارٹ میں فور وار کی کینڈل چارٹ میں دے سکتا ہے اس کے اندر اچانک سے ستنہ ہزار نو سو کا پمپ آئے گا اور آپ بی ٹی سی سے ہی ٹریڈ کر کے ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں جب یہ ویڈیو آپ کو ملے گی ٹھیک اس کے آدھے گھنٹے بعد زیادہ تر میں آپ کو دو گھنٹے بولتا ہوں آج میں آپ کو آدھا گھنٹہ بولوں کو رکور کیجئے گا تو آپ بی ٹی سی میں ٹریڈ کریں گے پی ٹی سی سے اچھی ٹریڈ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں ایک انٹری لے کر اس کے کرنڈ پرائیس پر اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر جو ٹوکن آپ کو ابھی تک جو پمپ نہیں ہوئے ان میں ہے ڈبل اے وی ای یہ آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دیکھ سکتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہے یونی سویپ اور لنک یہ تین ٹوکن بہت ہی ابھی نورمل پرائیس پر مارکٹ میں ولیبل ہیں اچانک ان کے اندر بوسٹ آ سکتا ہے اور ایون کیا آپ سولانہ کو بھی یوز کر سکتے ہیں سو گائز پومپ میں نے آپ کو بتایا ہے ستنہ ہزار نو سو تک ایک شرط پہ آئے گا کہ اگر بی ڈی سی کی مارکٹ سیونٹین تھاؤزن فور فپٹی پہ جسٹ تیس منٹ کی ریزسٹنس دے دے تیس منٹ کی ٹائم کم ہو رہا ہے کیونکہ مارکٹ میں چتر اس کی لاسٹ سپورٹ ہوگی جو بہت بڑی سپورٹ ہے اور اس پہ جانے کے لیے اگر ہمیں بی بی ٹی سی میں پانسو ڈالر کا کرائش دیکھنے کو بلتا ہے تو ڈیفینیٹی یہاں پہ سناریو چینج ہو جائے گا یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ہم آگئے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ پہ ایتھیریم نے دوستو یہاں پر تینا سو چار کو ٹچ کیا تھرٹین زیرو فور کو اور مارکٹس کی نیچے آگئی یہ اس کے لیے ایتھیریم کے لیے بھی تینا سو کا لیول کروز کرنا بڑا مشکل گواہ ہے جو میں نے میڈنائٹ کو آپ کو اپ ڈیٹ تھی اس کو یہی سے کنٹینیو کریں گے اور یہی طریقہ کار بنتا ہے گائز تینا سو تیس اس کا وہ لیول ہوگا جس کے بعد ایتھیریم سے جڑے ہوئے آلٹ کوئن کے اندر پمپ آ سکتا ہے تیرہ سو تیس سے پہلے آپ کو ایتھیریم کے اندر یہ ڈرامے چلتے ہوئے نورمل دکھائی دیں گے کیونکہ تیرہ سو تیس جب تک نہیں آئے گا نہ تو اس کے آلٹ کوئن موف کریں گے نہ ایتھیریم خود موف کرے گا تو تیرہ سو تیس پہ ہمیں چاہیے آج تیس منٹ کی ریزسٹرز کوئی زیادہ نہیں تو لہذا دوستو ہمیں ویڈ کرنا ہوگا اند تک کا جب تک مارکٹ یہاں پر نہیں آتی تو پھر تیرہ سو تیس پہ اگر ریزسٹرز ہماری پوری ہو جاتی ہیں تو ایتھیریم یہاں پر ہمیں تیرہ سو اسی کا ہائی دکھا سکتا ہے ویسے آپ یہ تیاتر اس پہ پہلے سے بھی بائنگ کر سکتے ہیں لیکن انتہائی سوچ سمجھ کر گرز یہاں پہ سیم بی ٹی سی کی طرح ہمیں اپ ٹرینڈ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تیسری کینڈل یہاں پر اگر نئی جنم لے لیتی ہے بلش کی تو وہ یہاں پر اپ ٹرینڈ کہلائے گی سیم یہاں پر ایتھیریم میں جو فور آر کی کینڈل چاٹ ہے ان کا چال چلن سیم بی ٹی سی کی طرح دونوں آج ایک جیسا بیہیو کر رہے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایتھیریم کا چام آج بہت کام ہے بی ٹی سی اس وقت نمبر ون پہ ہے سیکنڈ پہ ہے دوستو بی این بی چام کے اعتبار سے تو پتہ نہیں کیوں یہ اس وقت انٹرنیشنل انیلیسز میں جو کہ ہے ایتھیریم میں دنیا کوئی اپنا انٹرس شو نہیں کر رہی یعنی کہ فورٹی سکس پرسنٹ بائنگ رہ گئی ہے دوستو ایتھیریم کی یہ بڑی کام ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ہی اور کے آغاز ہوتے صورتیال کو چھول سو گائز ایتھیریم کی جو کریشنگ زون ہے وہ بارہ سو پینسٹ ہے پمپنگ کے لیے تیرہ سو تیس کا لیول ویڈ دستنس آف تھرٹی منٹ اور اس کے الٹرنیٹیو ٹوکن میں آج ہوگا دوستو ای ٹی سی ای این ایس اور اس کے علاوہ اور کوئی ٹوکن نہیں ہے جو اس کے ساتھ ٹریڈ ہو سکے سو گائز آئی خوب کہ آپ ایتھیریم کو اکارڈنگ ٹو دا سیچویشن اسے یوٹیلائز کر کے ایک اچھی پیسیو انکم جنریٹ کر سکیں گے اگلی ویڈیو تو اللہ حافظ